اور یہ آگیا رائٹا یہاں پہ آگیا سموسا پاکستانی سموسا اور اپنے پاکستانی پکوڑے یہ دیکھیں جناب یہاں پر یہ سب تیار ہیں اللو گائیز میں ہوں جعبید اور آپ کا صالت ہے مارے ایٹی چانل انزن جی ایکسس پہ تو کس کس کا من نہیں کرتا ہوگا مدینہ میں افتاری کرنے کے لیے ابھی رمضان سال رہی ہے اور رمضان میں سب جتنے بھی مسلم لوگ ہوں گے سب کا دل کرتا ہوگا رمضان میں افتاری کرنے کے لیے وہاں پر اور وہاں جانے کی تمنہ ہوگی ہر ایک ہو تو بہت سارے لوگ جا سکتے ہیں وہ سارے لوگ نہیں جا سکتے ہیں جو ٹوریسٹ لوگ ہوں گے وہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں جا کے افتاری کرتے ہیں اور جو اگل بگل کے ہیں وہاں پر مدینہ کے وہ لوگ بھی جا کے دیلی افتاری کرتے ہوں گے وہاں پر کتنا اچھا لگتا ہو وہ لوگ اور جو نہیں جا سکتے ہیں ان لوگو بھی من کرتا ہوگا دیکھ کے کہ میں جاہا کے مدینے میں افتاری کروں وہاں پر روزہ رکھوں تو اسی طرح یہ بلوگ ہے ایک عبدال مالک فرید کا جو مدینے کی ہیں اور یہ بلوگ بناتے ہیں وہاں پر تو فرش رمجان کی دن بلوگ بنایا ہے دیکھتے ہیں ان کا بلوگ کیسا ہے اور کیا دکھاتے ہیں وہاں کا تو تھوڑا سا فیل کر کے دیکھئے گا کیسا لگتا ہے اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کن کن کو جانے کا من ہے وہاں پر افتاری کرنے کے لئے مدینے میں تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اللہ تبارک اللہ سکری سکری کو جور مل گئے یہ بھائی اور یہ پراتھا ڈالا یہ معصوب بننے لگے یہ دیکھیں یہاں پر رمضان کے کتنے ڈیکور پیس ہیں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ لیکن کیسا لگتا ہے آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کی شروعات ہوتی ہے شاپنگ سے کیونکہ آپ نے پکوڑے سموسے وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں ہماری گاڑی جو ہے کافی دن ہو گئے نہیں دھولائی اور یہ ایسی انہوں نے کام فراب کی ہوئے ابھی مدینہ کے لئے بھی نکلنا ہے مدینہ جانے سے پہلے انشاءاللہ دھولوالیں گے تو بھئیے سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگ جلدی سے تین ملین پر پہنچیں اور تین ملین پہ ہونے کچھ سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ بھائی ہائپر مارکٹ کے پاس راش دیکھیں یہ پوری لائن فل ہے وہاں پر بھی لوگوں نے پاک ہوئی یہ گاڑی کیچئر کے پاس لگتا ہے بہت زیادہ راش ہوگا یہ رمضان سپیشل آفر جانے شروع ہے کتنا اچھا ساپنگ والا ہے ہم بھائی پنجابی چاوال لیتے ہوتے ہیں آو بھائی پنجابی یہ خوبصورت تسترخان ہے رمضان والا یہ لیتا ہوں اچھا لگ رہا ہے یہ آگے چینی جناب چینی بھی پیکٹ ہوئی جناب پیور ویجٹیبل گھی صبح صبح پراتھے کے لئے دیکھیں آج کی شاپنگ میں میں آپ کو ساتھ رہا ہوں تو یہ ایک پنی چیز ہوگی پھر جلدی سے میں اٹھاتا ہوں چیزیں چلتے ہیں چاٹ مسالے ختم ہیں اندر سے ڈھونڈ کے لانے پڑتے ہیں کیونکہ رمضان ہے چاٹ مسالے چھٹی مار گیا نیشنل یہ دیکھیں یہاں پر رمضان کے کتنے ڈیکور پیس ہیں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں میں سرچ رہا ہوں یہاں لے لوں گاڑی کے لئے مزا آئے گا کیا بات ہے خوبصورت ہے یہاں لے لیا ہے آپ کو آگے گاڑی میں آن کر دیکھوں گا دیکھو بھائی یہاں سے آن بھی ہوگا لیکن کیسا لگتا ہے یہاں آگے دیکھاتا ہوں آپ کو شکر ہے کیشئر کے بعد خطرش نہیں ہے انسٹاگرام والے ہیں انسٹاگرام والے ہیں لے لے بھائی یہاں رکھو جس جگہ پر مکہ میں رہتا ہوں وہ مدینہ روڑ کے قریب ہے اور مارکٹ ہے وہ مکہ کے دوسری سائٹ پہ اور عبد الرحیم بھائی کا گھر ہے اس لئے عبد الرحیم بھائی کو میں لے رہا ہوں اور عبد الرحیم بھائی کے پاس میں تیار نہیں ہوں لیکن رش دیکھ لیں یہ عبد الرحیم بھائی کے پاس رش ہوتا ہے اللہ علیکم السلام کیا ہوا گاڑی نہیں دولی ہوئی یہی کہنے والے تھے سامان بھی پڑھا ہے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں الحمدللہ رش دیکھا ہے یہ میرے گھر کے پاس نہیں بلکہ آپ کی گھر تک جاتا ہے تو اس لئے میں اصل میں مارکٹ جانا تھا تو میں نے سوچا آپ کو لیتے ہی جاؤں اور گاڑی بھی دھولانی تھی میں نے سوچا جب تک میں تیار ہوں گا تو اس لئے آپ کو تکلیف دیئے خیر؟ ابھی تک تو نہیں دی کوشش بھی نہ کریں کھانے کا ہے کوئی سسٹم کھانا کھایا ہوئے آپ نے نہیں نہیں کھایا ہوئا؟ چلیں پھر کھانا بھی کھانا ہوں کیا بات ہے راستے میں کھانا بھی کہیں گے انشاءاللہ کیونکہ گاڑی بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے گاڑی دھولائی گاڑی دھولانے کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ کی سب سے فیمس ڈش جو ہے وہ کبسہ ہے کبسے میں ہم لوگوں نے لیا شہوایا اور ساتھ میں فہم چکن بہت انجوائے کر کے ہم لوگوں نے کھایا ہمارے دینر اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے مدینہ جانے کے لئے ساڑھے چار سو کلومیٹر کرنا تھا ہم نے تو ٹینکی فل کروا لیں ساڑھے چار سو کلومیٹر دور مل گئے مدینہ کی طرف تراوی کے انتظار میں چلیں جی ابھی اعلان ہو چکا ہے کہ صبح رمضان ہے روزہ ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تراوی کے لئے اور پہلے تو پورا دن لگا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوتی ہے تراوی آج یا نہیں آخر میں بلکل آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے اعلان ہوا ہے کہ ہو گئی ہے تراوی اب مغرب ہو گئی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد النبوئی کی طرف تراوی پڑھنے اور یہاں پر میں خاص طور پر آپ لوگوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور بہت ساری عبادت آپ کریں عبد الرحیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری طرف سے بھی سب بھائیوں کو رمضان مبارک ہمارے لئے بہت بہت دعا کرنی آپ لوگوں نے اور ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یار آپ لوگوں کو رمضان میں عمرہ نصیب فرمائے رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے آج یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں مدینہ المناورہ میں مسجد النبوئی گمبت خدرہ کے سامنے آپ کو افطار نصیب فرمائے آمین یہ ایک بڑی سپیشل چیز لیتی ہائی آن کرو رمضان خوبصورت رمضان کا خوبصورت ہم لوگوں نے مارکیٹ سے لیا کیا بات ہے اس کو گاڑی میں ادر پڑھ کریں چلیں مسجد النبوئی کی طرف آپ میں سے کافی لوگوں نے اکثر امامہ پہنا ہوا دیکھتے ہیں ایک ویڈیو آپ بنائیں جس میں امامہ پہننا سکھیں تو آج انشاءاللہ وہ والی ویڈیو بھی اسی میں ہی آ رہی ہے کیونکہ امامہ باننے جا رہا ہوں یہ بہت خوبصورت امامہ ہے خاص طور پر میرا کلر بہت فیوریٹ ہے اور اس کو عرب کے طریقے پر امامہ جب آپ نے باننا ہوتا ہے تو اس کا جنابِعالی یہ طریقہ ہے سب سے پہلے اس کو نیچے والی جو سائد ہے اس کو اپنے اوپر ہی لے جانا ہوتا ہے تاکہ یہاں سے اس جگہ سے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانوں کے پاس سے یوں گمانا ہوتا ہے یہ گمالی ہے اب تھوڑا سا مجھے ایک طریقہ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ میں باندھ کر پھر اس کو اوپر کرلوں گا کافی نیچے آ رہا ہے اور جلدی بھی باننے کی یہ خاص طور پر اس کے پتیوں سامنے آتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے یہ جگہ آپ کے پاس بنی ہوتی ہے ایدر اس کو آپ میں لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ دوسرا جو اس کا پلو ہے اس کو یہاں سے پلو کہتے ہیں نا عبدال بھئی پلو کہتے ہیں نا عبدال بھئی تو اس کو کیا کہیں گے پیل کا مجھے نہیں پتا چلیں جو بھی ہے آپ لوگ کومنٹ میں اتا دیجئے پلو ہوتا ہے یہ پہلو ہوتا ہے جو بھی ہے اس کو آپ یہاں سے اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے کیا خوبصورت امامہ باندھا گیا ہے میڈل اسٹرن سٹائل میں اس کا نا اوپر والا جو پف ہے نا اس پف کو یوں آپ نے نا یوں اس کو پھر سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ تاکہ یہ خوبصورت امامہ باندھا گیا ہے پاکستانی بھی باندھا گیا ہے ہاں آپ باندھ رہے ہیں یا پھر آپ پاکستانی نہیں ہوں یہ پاکستان کی ہے جب مدینہ میں رہتے ہیں یہ سٹیکر یہاں پر ہٹھانے والا ہوں لیکن امامہ باندھا گیا امامہ باندھا گیا یہی طریقہ ہوتا ہے لیکن اس کو سٹیکر آ رہا تھا سٹیکر کر پھر آپ سے ملتا ہوں بسک طریقہ باندھا گیا یہی ہے یہ خوبصورت امامہ باندھا گیا ہے لیکن ایک چیز بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے لئے کہ گاڑی میں بیٹھ کے باندھا گیا ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ان کی نولیج میں فرمائیے میں بھی نولیج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے لئے کچھ کہے سکتا ہوں سب سے پہلے رمضان انشاءاللہ تیس کا ہوگا وہ تیس روزہ ہوگی بلکہ سعودیہ ٹھیک ہے تیس دن کا رمضان ہے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے بھائی مسلمان تیس دن کا روزہ رکھیں گے عبادت کریں گے ان کو انشاءاللہ ایک مہینے کا عجر ملے گا میں بھی پھر اس طرح اگر آپ نے بتانا ہے تو میں بھی بتا دوں کس طرح رمضان کے فوراں بعد عید بھی ہوگی پہلے دن؟ یہ نہیں بتانا تھا یہ پرسنل تھا اگر آپ نے بتا دیا تو میں بھی ٹھیک ہے جیسے ہی روزے ختم ہوگئے ہی دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ رمضان المبارک کی گیمہ گیمہ شروع ہو گئی ہے مدینہ المنورہ کے روڈ خوبصورت سامنے مسجد بلال اب جناب ہماری گاڑی یہاں پر پارک کر دی ہے ہمارے ریسٹرینٹ کے پاس کل یہاں سے ہم لوگوں نے انشاءاللہ سو افطار بنوانی ہے ہمارے ریسٹرینٹ سے انشاءاللہ بانٹنی ہے انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے ابدرحیم بھائی یہ تازے دور کی دکان ہے اگر آپ ٹھکے ہوئے ہیں تراویہ نہ پڑ سکیں تو بتا دیں میں آپ کو ٹھکا دیتا ہوں ٹھیک ٹھکنے کے بعد انرجی جائے گی لیکن میں تو آپ کو پتا ہے ٹھیک ٹھیک ہم لوگوں نے کوشش کی کہ مسجد نبی کے نیچے والی پارکنگ میں گاڑی پارک کریں لیکن وہ فل تھی اس لئے پھر یہاں پر ہم نے پارک کیا مسجد بلال کے پاس ہی ان کا مسجد بلال کا بس ریسٹرینٹ بھی ہے کیا لگتا ہے اسے مالوں جو جاتے ہوں گے وہاں پر زیادہ مسجد نبی حضر بھی فیر لکھتے ہوں گے ان کو سورا اکی مالوں جو اکی 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 بھائی صاحب نیچے تو رش تھا جبھاں لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں اوپر آئے ہیں تو سٹارٹنگ میں رش تھا ابھی یہاں پر مسلحات خالی ہیں اور ایدل دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے نا خالی پڑی ہیں جگہ ہیں اور یہ بچے ماشاءاللہ ہی ترائے ہوئے ہیں رونک لگائی ہوئی یہ بچوں نے اب بس تراوی کا ٹائم ہونے والا ہے تراوی سٹارٹ ہوگی تو پھر تراوی کے بعد پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اب ویسے بھی تیرے رکاتیں ہوتی ہیں تراوی کی دس ر اور تین ویتر پڑھاتے ہیں تیرہ رکات ہوتی ہے وہ سیرہ رکات نماز کرتے ہیں آپ کے والے تھنڈا تھا یہ تھنڈا ہے یہ ہے جنابِ اللہ خوبصورت ماحول مسجد نبوی کا تراوی کے بعد دیکھیں اس طرف لوگ زمزم پی رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سب لوگ ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ تراوی پر یہ ہونے ہیں دیکھیں جناب مسجد نبوی کی چھتاوی کھولی ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ ادھر اوپر آ گئی ہے اوپر والی چھت بند ہو گئی ہے اور اندر والا حصہ ہے مسجد نبوی کا اس کو ہوا لگ رہی ہو گئی ہے یہ تقریباً پندرہ بیس نینٹو بعد جو ہے اس نے واپس بند ہو جانا ہے یہ والا منظر میں چھت میں میں نے پہلی بار دیکھا ہے نیچے سے دیکھا ہے مسجد نبوی میں بیسے ماشاءاللہ چھت میں کتی مردب آئے ہیں میں بیسے چھت میں میکسیمم پانچ میں بار آئے ہوں گا اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے آپ آتے نہیں ہو نا آؤں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھنے کو مردب آئے ہیں اور آپ کتنی بار آئے ہیں ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ سیکنڈ بار آئے ہیں انشاءاللہ سو گفٹ بھی بانٹنا ہے تو وہ سو گفٹ ہم لوگوں نے اس خوبصورت بیلڈنگ سے لینا ہے دیکھیں یہ نئی بیلڈنگ بنی ہے یہاں پر مدینہ المناورہ میں اور یہ ایک میوزیم بن رہا ہے سیفیہ میوزیم اینڈ پارک یہ بلکل مسجد نبوئی کے پاس ہی ہے مسجد بلال کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو یہی روڈ کے ساتھ سامنے سیدھا ہی جائیں گے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو مسجد نبوئی کا تین سو نمبر گیٹ ہے تین سو ایک دو تیم اور یہ بلکل قریب ہی ہے مثال کے طور پر آپ مسجد نبوئی کے سین سے نکلیں تو ایک دو دو بیلڈنگ چھوڑ کے تیسری بیلڈنگ یہ میوزیم ہے اور اس میوزیم میں کل اوپننگ ہوئی ہے ا احمد پرفیون کی نیو اوکلیٹ کی تو اس میں سے جا کے ہم لوگ پرفیون جو چھوٹے باکسیں گفت والے وہ سو انشاءاللہ لے لے ہیں یہ خاص طور پر بیلڈنگ دیکھیں اس کی انکرینس بڑی خوبصورت ہے یہاں پر دیکھیں یہ ڈیزائن بہت زبردست بنایا ہے یہ پکا ہے مٹی نہیں ہے لیکن یہ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت ہے اندر بڑی بڑی سکرین لگی ہوئی ہیں ادھر بھی ایک بڑی سکرین لگی ہوئی ہے اور یہ جیولری شاپ ہے اور اس طرف دیکھیں یہ سکرین لگی ہوئی ہے اور یہاں پر کیا سین ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ تھوڑا نیچے پانی کھڑا ہوا ہے زیادہ نہیں ہے گہرا محسوس ہوتا ہے لیکن ہے نہیں گہرا اور یہ سکرین جو ہے اس طریقے سے سامنے جا رہی ہے اور ادھر دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے یہ نیچے تو بہت زیادہ بڑی سکرین ہے اس میں دیکھیں گلیکسی چل رہی ہے اور فش وغیرہ چل رہی ہیں اوپر دیکھیں اوپر باغ بنا ہوئی ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ پارک کو بھی ریپی اور نیچے دیکھیں بہت خوبصورت ہوئی ہے قصت الخلق نشہ الکون العظیم خلق السماوات خلق السماوات اور اوپر انبیاء کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام حود علیہ السلام تو یہ دیکھیں خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی دیکھتے ہیں اس فیوچرسٹک بیلڈنگ کے پاس جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر سامنے ہی ہے باسکان روبنز اور باسکان روبنز کے ساتھ ہی آگے ہے احمد پرفیوم چلیں جی اس ٹائم پہ ہم لوگ احمد پرفیوم میں آگئے ہیں اور یہ بالکل نئی دکان ابھی اوپن ہوئی ہے احمد پرفیوم کی اور اس دکان کو اوپن کرنے کی خوشی میں آج آپ کو بہت زوردست ڈسکاؤنٹ میں لیکن رمضان کی تو خوشی ہے ہی اور یہ پہلی ویڈیو رمضان کی تو لازمی ایک سپیشل ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے وہ آگے میں آپ کے ساتھ ایک چیز بہلے کچھ پرولیس کے احمد پرفیوم کی جو سپیشل ابھی آئی ہیں نہیں والی اسلام علیکم کیسے ہیں اسفان حمد اللہ ٹھیک ٹاک زبلدست اب مجھے بتائیں رمضان بھی ہے سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں جی تو کیا زبلدست سپیشل ہمیں اس رمضان کے لیے دکھائیں گے جو خوشبو ہمیں استعمال کرنی چاہیے رمضان کا مہنہ ہے ماشاءاللہ اور رمضان سے ریلیٹڈ وہ چیز ہونی چاہیے تو ہمارے کے پاس ماشاءاللہ رودہ کا آپ کو پرفیوم بھی ملے گا آئل بھی ہے روم فریشنل بھی میں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سائے چیز درکھائیے میں مہت ہی ترکھتا ہوں اس میں دکھائیے انشاءاللہ اور آپ کے رائے یہ سب میں زیادہ ماشاءاللہ ہمارے حرم کے قریب میں سب میں زیادہ لوگوں کی پسند ہے رودہ المدینہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے یہ رودہ جو ہے ریاض جنہ میں استعمال ہوتا ہے اس کے قریب ہے جو لوگ مدینہ سے ہو کے جاتے ہیں ان کو اکثر مدینہ المنورہ کے کالینوں میں خوشبو فیل ہوتی ہے تو یہ وہ والی ہے اگر آپ کے ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ پھر آپ کو صحیح نا رمضان میں خاص طور پہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں روزہ ہے آپ کو تو یہ اس میں کیونکہ میں نے پہلے لیا تھا اس کو تو اس کے اندر کون کون سے نوٹس ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے اس میں اود ہے سیفرون ہے اور یاسمین کا نوٹس ہیں اس میں اچھا یاسمین کی وجہ سے فریشنی ساتھ ہے اس میں اچھا ہوں روزہ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا سیم آئل ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ رودہ المدینہ اس کے لئے آپ کو دس سیمائل تقریباً اس کے نوٹس بھی تقریباً سیمائل ہے لیکن یہ پاس آئل بیس میں ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ سیم وہی رودہ آئل میں ہم نے آپ کو پہلا دکھا ہے پرفیوم میں یہ آئل میں جیسا زبردست یہ سکین پر اپلائی کرنے کے لئے یہ سکین پر لگانے کے لئے آپ یہاں پر پلس پر رکھے تھوڑا سا رب کر کے باڈی پر لگائے تو ماشااللہ ایک دن کے اوپر تک تقریباً خوشبو ہوتی اچھا زبردست ایک دن جائے گی ایک ساتھ آئل لوگ نہا کے بھی استعمال کرتے ہیں مطلب آئل لگا لیا جسم پر اور اس کے بعد اپنے کپڑوں پر پرفیوم جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے جو لگانا چاہیں وہ اس کو سپری کر لیا ٹھیک 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 زبردست اور اس کا یہ بھی ہمارے کمپنی نے نیا لانچ کیا ہے روم فریشنر یہ آپ اس کے کندورے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ابائیاز کے اوپر بھی اور کٹنز کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے تو روم فریشنر جی روم فریشنر بھی ہے اس کو آپ کپڑوں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا مطلب اپائیاز وغیرہ پر اپائیاز وغیرہ پر لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ خاص طور پر جائے نماز میں جیسے میں گاڑی پر میں ٹریول بہت کرتا ہوں گاڑی میں آپ گاڑیوں کی کرسیوں پر لگا سکتے ہیں تو یہ اس چیز کے لئے زبردست یہ تینوں چیزیں ہم لوگ سیٹ لیں گے یہ ہمارا رمضان کا سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ہم لوگوں نے روزوں کے ساتھ انشاءاللہ یہی تینوں چیزیں استعمال کرنی ہیں سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ دے دیں اس کو تو اب میں کہوں گا یہ رمضان سیٹ ہے بھائی میرا میری چوائی سے یہ رمضان سیٹ ہو گیا میرا ایسے ہو گیا نا چلیں جی اور اس کے علاوہ میرا فیورٹ آپ کو اکثر آپ نے دیکھا احمد پرفیوم سے کون سا لیتا ہوں میں بھائی کو بھی بتا ہی ہوگا مرج مرج بھائی مرج ہے کیونکہ مرج میرے والا ختم ہو گیا آپ تھوڑا سا لگا کے جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا فیورٹ ہے تو لگانا تو بنتا ہے ماشاءاللہ یہ تو بھائی جتنی بار مرزی آپ میں لگا دوں گا اصل میں یہ جو مرج ہے نا یہ ایسا ایک خوشبویں آپ کو دیتا ہے نا بڑی زبردست اور یہ مطلب کھلا کھلا کچھ ہوتے ہیں نا سٹرونگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو دارکنس اور اس طرح کی ہوتے ہیں لیکن یہ موڑ کو نکھار دیتا ہے موڑ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کو سونگ کے اور اس کی خوشبو نام ہی مرج ہے تو کافی ساری خوشبویں اس میں آ رہی ہوتی ہیں اس میں کونسی ہیں آپ لوگ صحیح بتاتے ہیں اس کے ساتھ اود فلورال اور امبر کا ٹچ ہے جو آپ کی جو سونگنے کی اور ماشاءاللہ فیل کرنے کی طاقت کو اور زیادہ نکھارتا ہے اور یہ امارت میں بھی اور ماشاءاللہ سعودی میں بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو ہمارا بھائی موسٹ فیورٹ ہے ماشاءاللہ ایک نمبر پچھتا ہے سارے پرفیوموں میں کیا بات ہے چلیں جی اس ٹائم پر ہم لوگ احمد پرفیوم کی جو نئی دکان کھلی ہے اس میں موجود ہیں جو کہ ال سفیہ پارک میں ہے جیسے میں نے آپ لوگوں سے عجز کی تھی باہر سے آپ گمبت خدرہ سے اگر نکلتے ہیں اس میں سے جیسے ہی آپ باہر آتے ہیں پولمنٹ زمزم ایک بہت ہی فیمز ہوتیل ہے یہاں پر اس ہوتیل کے پیچھے اور کرون پلازا کے سامنے السفیہ میوزیم اینڈ پارک اس کا نام ہے اور اسی کے اندر باسکن روبن کے ساتھ ہی شاپ ہے احمد پرفیوم کی اور خاص طور پر اگر آگے آپ جاتے ہیں تو مسجد بلال ہے جہاں پر اکثر آپ لوگ جاتے تھے تو مسجد بلال والی سائیڈ پر یہاں پر احمد پرفیوم کی بہت زیادہ پریزنس نہیں تھی دوسری جگہوں پر تو ہے حرم کے پاس ماشاءاللہ بہت ساری دکانیں ہیں لیکن یہ والی جگہ جہاں سے اکثر لوگ شاپنگ کرنے کے لئے جاتے تھے مسجد بلال کی طرف تو یہاں پر نہیں تھی تو اس لئے یہ والی نئی دکان کھل گئی ہے اور اس نئی دکان میں اگلے تین دن تک آپ کو ڈیٹس یہاں پر لکھی ہوئی آ رہی ہیں رمضان کے سمجھ لیں پہلے تین دن یہاں پر صرف اس دکان پر آپ کو بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا اور دوسری تمام دکانوں پر آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی دس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے احمد پرفیوم کی جانب سے جب بھی آپ جا کر عبدالمالک فرید یعنی کہ میرا نام بتاتے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کے پرفیومز ہو گئے جو آپ نے آرڈر کی تھی گفت سیٹ میں آپ کو وہ دیتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے سارے گفت سیٹ آگئے ہیں بہت بہت شکریہ جزاکاللہ انشاءاللہ دیکھیں بھائی یہ پورے گفت سیٹ ہیں بہت شکریہ جزاکاللہ بہت شاپنگ بہت سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہتھی آنے تو نہیں ہے یہ میرے لئے نہیں یہ اللہ کے مہمانوں کے لئے کوئی نہیں دیکھیں بسجر بلال کے پاس آگئے ہیں اور یہ روڈ یہاں سے ٹرافک جا رہی ہے اور تھوڑی دیر پہلے جب ہم پاک کرنے کے لئے آ رہے تھے تو یہاں سے یہاں آ رہے تھے مگر آپ دیکھیں کہ پیدل چلنے والے لوگوں کے لئے ماشاءاللہ ایسی سہولت ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ کے نکلنا ہے رش ہونا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ایک سائیڈ کی ٹرافک بند کر دی ہے ہنڈر پرسنٹ تاکہ یہاں سے گاڑیاں نہ جائیں اور لوگ سہولت کے ساتھ چل کے اپنے جائے مقصود تک پہنچیں عبد الرحیم بھائی جو ہے تھک گئے ہیں تراوی پڑھ کے اب آگئے ہیں یہاں پر دودھ پینے ہیں دیکھیں ادھر شہد ہے ادھر تازہ دائی ہے یہ دیکھیں یہ چوری یہاں پر ہے بنی گئے اور ادھر وہ جڑی بوٹیاں بھی ہیں یہاں پر ہم لوگ کسی سعودی آرابیہ کے گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں بیٹھے ہیں مدینہ شہر میں سیدھی بات ہے ادھر پوک لگی ہوئے انتظار نہیں کرے انہوں نے کہاں کچھ کھا لے بعد میں آپ نہ کھائیں یار ویسے آبس کی بات ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ بہت کچھ ہے آپ کے لئے میں بھی لیکن یہ دیکھیں مسجد و نبی سے ہم لوگ پیدا چل کے آئے ہیں اگر آپ شروع سے ولوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے آپ تازہ دودھ اصلی پی سکتے ہیں اور یہاں پر صرف دودھ نہیں ہے یہ دودھ کے ہیں ان میں آدھا ادھا دودھ ہے اور یہ ہے ملائی اصلی ملائی اور اس طرف ہے شہد کیا بات ہے یہ پراؤن بریڈ ہے اور آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں اس کو کیسے کھانے میں آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ شہد آپ نے کھولنا ہے اس ڈول کے اندر میں یہ شہد ڈالنا ہے آپ نے دیکھیں کیا بات ہے آہ یہ دیکھیں یہ شہد جاتا رہے گا آپ نے ایک ہاتھ سے اس ڈبی کو پکڑ کر رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس روٹی کو چھوٹا چھوٹا توڑنا شروع کر دینا ہے یہ چھوٹا توڑا یہ پھینکا ہے پھینکنے کے بعد پوری روٹی تو آپ نے پھینک نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہو اور اس نے ملائی نہیں ہو ساتھ میں تو سونے پہ سوا گئے یہ ملائی اٹھاؤ یہ ملائی ڈالیں گے ہوئے 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 اب جلیبی ہو جائے جلیبی لاہور جانا پڑے گا آپ کے لئے ملائی آپ کے لئے ملائی یہ جو آپ میرے لئے بنا رہے ہیں یہ آپ کے لئے زیادہ بچائے لیکن یہ شہد کی تار ابھی تک نہیں ٹوٹا ہمارے پاس پھینکنے کے لئے ہمارے پاس پھینکنے کے لئے اس کے اندر روٹی گھمائیں دیکھیں ایک کترہ بھی کسی بھی چیز کا ضائع نہیں ہونا چاہے تو یہ روٹی شہد کی ڈبی میں پوری گھمائیں اندر سے ساف کر کیا بات کیا بات ہے یہ ہے زبدہ اربوں کا دیسی ناشتہ یہ ناشتہ کر لیں یہ دیکھیں نہیں آپ زیادہ کام خراب کر لیں میں نے تھوڑا سا طریقے سے یہ دیکھیں یہ ملائی دیکھیں یہ ملائی دیکھیں یہ ملائی دیکھیں یہ ملائی دیکھیں آپ کی براؤن بریڈ ہے خل ہیلدی صرف بڑا ہیلدی رہتے ہیں عرب کے لوگ سے ملائی دیکھیں جلے جی اس ٹائم پر ہم لوگ آگئے ہیں شیفز مارکٹ جو کہ سوک تباقہ یہاں پر ہمارا ریسٹرنٹ ہے یہاں سے ہم لوگوں نے انشاءاللہ اقصد سے پہلے ایک تو افطار بانٹنی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی افطار لے کے مسجد النبوی میں جانا ہے اور وہاں پر جا کے اپنے روزے افطار کرنا ہے انشاءاللہ جنب علی بریانی یہاں پر تیار ہے یہ پارسل بنتے جا رہے ہیں بریانی افطار میں دیں گے موکس پیکنگ ہو رہی ہے جناب اس طرف پکوڑے ہیں جناب اعلا یہاں ہونے والے ہیں لیں جی ابھی اسر کی نماز پڑھ کے آگئے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب پیکنگ چڑھ رہی ہے یہ آئی بریانی یہ چمچ آگئے ہیں اور یہ آگیا ہے یہاں پر آگیا ہے یہاں پاکستانی پکوڑا ہے اور اپنے پاکستانی پکوڑے واہ بی واہ یہ دیکھیں جناب یہاں پر یہ سب تیار ہیں یہ پورے تیار ہوئی پڑی ہیں افطار اس میں افطار ہے یہ ساری افطار ہیں اور ادھر یہ پڑی ہوئی ہیں تو جناب اعلا ہم لوگوں نے ہنڈڈ بانٹ نہیں ہے لیکن جتنی تیار ہوگئی ہیں یہ لے کے جانے کیم کا ہی ریسٹرین لے رکھتا ہے وہ بتا رکھتا ہے مہینہ رون کے ہی لایا ہے ماہ رمزہ آیا ہے ماہ رمزہ آیا ہے ترکتوں کا اے مہینہ رون کے ہی لایا ہے چلیں جی آدھے پارسل ہمارے بانٹ دی ہیں باقی آدھے ہیں وہ وہیں پر ہی ریسٹرین کے پاس ہی بانٹیں گے اور اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر بانٹنا چاہتا ہے یہ ہی سسٹم تو یہ ہمارے ریسٹرین کا نمبر ہے آپ کال کر کے اپنا اس طرح کے پاسل بنواز سکتے ہیں یہ پکا ہے جناب ہماری دکان کے پاس ہی ریسٹرین کے پاس اور ابھی ہم لوگ اپنے لئے سموسے پکوڑے لیتے ہیں جو ہم نے بانٹے ہیں وہ ہم لگیں انشاءاللہ سموسے بھائی ہوئے یہ سموسے بھی سموسے بھی لیں سر آگئے ہمارے سموسے پہلی آئیٹم آج کی افتار کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی یہ اربی سموسے لے رہے ہیں ہم لوگ پہلے پاکستانی سموسے ادھر لے رہے ہیں یہ اربی سموسے لے رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ مدینہ کی روٹی لینے ہیں فیموس مدینہ کی روٹی کیا نام ہے اس کا شریک کیوں نہیں ملے گئے راش بھائی ماحول پہلے دن ہی آج بننا شروع ہو گئے راش دیکھیں ہاں یہاں سے آخری قسم کریں عدل بھائی روٹی لیتے ہیں دیکھیں جی کیا لگتا ہوا یہ جناب سووویہ یہ جناب سووویہ آنے والی ہے یہ درم سے نکالی ہے ما شااللہ یہ کافی ہے دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں بھائی ایران کے ایران کے مدینہ کے آگئی جناب اللہ بھی ایک سپیشل روٹی ہم بنوانے جا رہے ہیں انکل بنائیں گے کیا لگتا ہے روٹی آگئی یار سپیشل ایک اور روٹی بنوا رہا ہوں میں ما شااللہ اب کھانا لینا کیا بات ہے مدینہ والی روٹی ہیں ادھر ایک اور روٹی بن رہی ہے شہد والی اوپر شہد اندر چیز ڈالی ہوئی ہوگی ملائی بھی اسپیشل بھر ہوا رہا ہے اب نیلی یہ دیکھیں یہ چیز لگ گئی اندر یہ انہوں نے گھما دیا اس کو اور یہ ابھی جناب اللہ دیکھیں یہ یہ انہوں نے یوں چکور بنا کے پھر اس کو اندر ادھر تندور میں لگا کوئی بھولیں کھوڑا میکہ زیادہ ڈالیں کیا شہد زیادہ ڈالیں گے میں میکہ زیادہ پسند کرتا ہوں فر چہد میں ہو دیکھیں جناب اللہ انہوں نے اندر ڈالا کیلا اور یہ پراتھا ڈالا ہے بسم اللہ یہ معصوب بننے لگا ہے اس کو عرب کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پراتھا آیا ہے ساتھ میں کیلہ آیا کیلہ آیا پھر اور یہ ایک ٹیڈیشنل عربی تیش ہے یہ مکس کر رہے ہیں واہ واہ یہ آیا ہے اس کے اوپر ملائی کریم اور یہ پرسل میں ڈالنے لگے ہیں یہ آیا ہے معصوب بن گیا ہے یہ چیز آنے لگی ہے یہ لیں سر چیز آگئی اس کے اندر واہ واہ یہ چیز ڈالتی ہیں انہوں نے دستی اتر سے ہی رگڑ کے اور یہ کون فلیکس آگئے اس کے اوپر واہ اور یہ آگئے کاجو کیا بات ہے ماشاءاللہ بلائیزہ ہوئی کاجو حبیبی یہ بھائی کو میں نے کہا ہے کاجو زیادہ ڈال دو یہ آیا کاجو آربی میں بولتے ہیں نیکس ٹیول یہ آگئی ہے ہنی شہد آگئی ہے شہد آگئی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حبیبی شکر روزے کے سارے مناظر دیکھنے ٹھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے ٹھوڑی دیکھ تک کھا رہا ہے آپ لوگوں کے لئے زیادہ مسئلہ ہے عبدالباہ یہ دیکھو اس کے اندر کاجو چیز یہ ہر چیز کالی ہے وہ سب ٹھیک ہے ٹائم کیا رہتا ہے ٹائم رہتا ہے اب تقریباً آدھے گھنٹے سے پڑا جاتا رہتا ہے اوہ سموسا ماشاءاللہ یہ دادا اتنے بڑے تندور میں ہاتھ سے لگاتے ہیں کمال ہے جناب آگئی ہماری رویال روٹی ہوئی 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 ملکی لیا ہے اور روٹی جو لیا ہے اس کو ملوخ ملوخ کیا کیا کہتے ہیں ملکی ملکی تو ہے رویال مطلب رویال چیزیں لیا ہے یہ آیا شہدو ہو ماشاءاللہ دیکھیں شہد کیسے زبردست روٹی کے اوپر لگاتا ہے ملکی ملکی ہاں ایک چیز وہاں کی ملکی ہے مجھے بوخ لگ ہے اس نے کتلب آ لی ہے آجو آرام سے آرام سے سر جی ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے ہاں ہاں یہ دیکھیں کیا ملکی ہے جن لوگ جاتے ہیں وہاں پر سر جی ایک ہمارا پھول سپیشل اپنی طرح محبت سے بنا دیں زبردست صاحب کی طرح ملکی ہے یہ لیں یہ جنب ہمارا پارسل بننے والا ہے یہ کیا بند ہے لیں جنب یہ ہمارا سپیشل پھول بن گیا واہ یہ آیا اس کے اوپر دیسی گیک واہ بھائی واہ یہ استاد نے محبت سے بنا دیا ہمارے لئے کیا بات ہے سارے ہیلڈی ہیلڈی فوڈ جانے دے گا کیوں نہیں جانے دے گا استاد آپ نے محبت سے بنا دیا تو وہ جانے دے گا یہ لو یہ لو چاچا لے لو چلیں جی ہماری افقاد لے لی اور جا رہے ہیں مسیح نبوئی کی طرف شب بھائی آگئے ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی آگئے ہیں اسلام علیکم اور وہاں جاتے جاتے ہمارا یہ ایک چھوٹا سا کل کا کام رہ گیا تھا کچھ گفٹ بچے ہوئے ہیں احمد پرفیوم کے یہ راستے میں بانٹ دیں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر بھی کچھ بانٹ رہے ہیں افطار وغیرہ بانٹ رہے ہیں اس گاڑی میں بھی مسجدوں میں رونک ہے ہر سجدے میں ہے آسو مسجدوں میں رونک ہے مسجدوں میں رونک ہے ہر سجدے میں ہے آسو رب کو رازی کرنے کا یہی آلا موقع ہے رب کو رازی کرنے کا یہی آلا موقع ہے یہی آلا موقع ہے یہی آلا موقع ہے اب جنابِ اللہ صرف پانی رہ گیا وہ پانی یہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں یہ پورا لے لیتے ہیں بانٹ دیں گے یہ خجور بھی دے لی جناب خجور رہ گیا ہر سجد ہے ہمارا کام کمپلیٹ اور جا رہے ہیں مسجد نبوی کے پاس بلکہ مسجد نبوی سامنے ہی ہے بھائی لوگ انتظار کر رہے ہیں اور یہ خیمان ہے جناب اس میں بہت بڑی افطار ہوتی ہے اس کی دیکھنی ہو تو یہاں پر اوپر آ رہی ہے جناب افطار سے صرف اٹھارہ منٹ رہ گئے ہیں اللہم صلی وسلم على نبینا محمد یہ صرف واک کی جگہ ہے یہاں پر باقی پورا سینب سامنے گمبت خدرہ ماشاءاللہ سکری 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 آج آج افطاری ٹائم ہوگی پیزہ پیزہ بھی ملتی ہے پھول کے رکھیں اس میں ساموسے پاکوڑے نکالیں ہر چیز نکالیں بلکہ پانی بھی نکالیں پیزہ اپنے اپنے افطاری لے کے جا رہے ہو اس کو ایسے ہی کھل گیا پھول کھل گیا ہے حسنا آپ پانی ڈالتے بھائی کلاس کہاں پاں یہ ڈال دے ہیں کل کے حطا یہ جناب اعلیٰرہ ہمارے پاس دو جوس ہیں ایک کرکڑے ہے کہ شاپر نہیں صحیح کھولا کیا ہے؟ اس سمجھ میں نہیں آیا یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ مدینہ کی فیمس روٹی ہے اس کو شابورا کہتے ہیں؟ شریک شریک یہ دائی کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن دائی لے آنے بھول گئے ہم لوگ یہاں پر عربی سمو سے پکوڑے ہیں فول کے ساتھ بھی کھاتے ہیں؟ یہ فول ہے فول سپیشل انکل نے بنا کے دیا ہے اور یہ والی روٹی لے کے آئیں یہ ہے جناب ملوح ملکی یہ معصوب ملکی مطلب رویال ملوح رویال معصوب اور ادھر شریک ایک اور ہے اور بادام والی کھجور ہمارے بھائی کھوڑ رہے ہیں بادام والی کھا چھوڑا ہے ہسان کے ٹیم ہو گئی ساری کے ٹیم اب تار کر رہے ہیں سارے لوگ چھوڑا ہے اکنی لوگ ہیں یا کیا لگ گا ہلا حضور بھی باٹی جا رہے ہیں آج ہے آجار ملوح ملوح یہ جناب علی ملوح ملوح چیز ہے عربیوں کا احساس اچھی ہے عرب میں رہتے ہیں نا ہی چلیں جی الحمدللہ پہلی افطار مسجد نبی میں وہ بھی ہے اور جو سرور ملتا ہے یہاں پر مدینہ المنورہ کی رونہ کا اور مدینہ المنورہ کا ایک الگی احساس ایک سکون جو ہے اس سے کچھ بھی نہیں مل سکتا تو اللہ کا کلم بہت اچھا لگا لوگوں نے افطار کر لی ہم لوگوں نے مکہ تل مکرمہ میں ایک بہت بڑی افطار ہوتی ہو اس کی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں جس میں بہت بڑے لیول پہ گوشت اور چاہوال اور یہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو گائیس یہ تھا عبد المالک فرید کا جو دکھا رہے تھے فرش رمجان کا اور کتنا اچھا لگا مجھے بھی ایک سیڈت من ہونے لگا جانے کے لیے دل کرنے لگا کہ میں بھی اگر رہتا تو وہاں جاتا افتاری کرنے کے لیے اور کتنے مسلم کو یہ من کرتا ہوگا دیکھ کیا فرید لگتا ہے ابھی رمزان کے ٹائم چل رہی ہے اور ایکسائیڈ من ہوتا ہوگا جانے کے لیے تو یہ بہت اچھا بلوک بناتے ہیں وہاں کارو دکھا رہے تھے پورا مطلب سارا کچھ دکھا دیئے مدینہ پورا مدینہ ہی گھرا دیئے ہم لوگوں کو کہ وہاں مدینہ میں کیا ہوتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے افتاری ہوتی وہ اپنا افتاری لیے سارا کچھ لیے لے کے گئے وہاں پیٹھے افتاری کیے اور بہت سارے لوگ تھے رس تھا وہاں پر ابھی رمزان کے ٹائم میں بھی ہوتا ہے سائد محبت تو بہت اچھا لگا ان کا بلوک دیکھ کے اگر آپ کا بھی دل کرتا ہوگا دینا جانے کے لیے تو ہمیں کومنٹ کر کے جو بتائیے گا کن کن لوگوں کو من کرتا ہے جانے کے لیے وہاں پر اور کیسا لگا یہ مطلب بلوک دیکھ کے مدینہ اور مجھے تو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مزا آیا مجھے دیکھ کے پھر ملتے ہیں گائز نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی